بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے جو کہ شہرگ ہے پاکستان کی ایک نامک حب ہے جو کہ پاکستان کو بہت ایک سرمایہ دیتا ہے تقریباً 60% کے قریب سرمایہ دیتا ہے وہاں آج بھی خون کی ہو لی جاری ہے کراچی آپریشن کے بعد یہ سمجھا گیا تھا کہ کراچی کے اندر امن و امان کی سیچوئیشن بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی لیکن جیسے جیسے راک این ایکسس پکڑا جا رہے ہیں جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ہی کراچی میں کچھ سیچوئیشن خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ابھی سیچوئیشن اس سنس میں خراب ہوئی کہ ٹارگٹ کلنگ ایک بار پھر آگے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیٹی ریٹائرد سید غزم پر علی صاحب غزم پر صاحب شکریہات نے جوائن کیا ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خابر گھومن صاحب خابر صاحب تینکیو فور جوائننگ آس دونوں کی طرف جانے سے پہلے میں کراچی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کرنٹ سیچوئیشن کیا ہے محمد اشد ہمارے ساتھ ہیں نائنٹی ٹو کے نمائندے ہیں بہت شکریہ اشد آپ نے جوائن کیا اشد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پچھلے روز ہم لوگوں نے چھے افراد کی قتل کو دیکھا اس کے پہلے ہم لوگوں نے کچھ سیکٹیرین کلنگ کی بھی ہم لوگوں کے سامنے بات آئی یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں ایک بار پھر کیوں لہر آ گئی ہے وہ دعوے جو کراچی آپریشن کے حوالے سے تھے کیا وہ سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے جی دیکھیں گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا فائرنگ کا کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات ہوئے اور اس کے اندر تقریباً اس میں چھے افراد جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ان کا ناہا خون بھایا گیا یہ تمام تر جو کلنگز ہوئی کل بھی یہ بھی فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے پولس حکاملس حوالے سے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے اور جو دہشتگردے ان کی ریکی بھی بڑی زبردست ریکی تھی کیونکہ جس طرح سے اے کے بعد بی بی کے بعد سی اور ڈی اسی طرح سے جو ہے یہ جو پلاننگ کی گئی تھی بڑی زبردست ان دہشتگردوں کی جانب سے پلاننگ کی گئی جو روٹ تھا اگر اس روٹ کو دیکھا جائے سب سے پہلے یہ روٹ بنتا ہے لزبیلا کا لزبیلا کا علاقہ جہاں پہ پہلے فائرنگ ہوئی اس میں جو تھے دو افراد اس میں جانب ہاک ہوئے اس کے بعد پھر یہی لوگ جو تھے ہیدری کی طرف آئے اسی روٹ پہ جب آگے کی طرف آتے ہیں دسٹرک شنٹرل کی طرف تو وہاں پہ ہیدری کے علاقے میں پھر انہوں نے فائرنگ کی جہاں پہ ایک شخص جہاں بھاک ہوا اس کے بعد یہی لوگ جو ہے وہ سی پوائنٹ کی طرف گئے اسی روٹ پہ آگے اسی روٹ پہ آتی ہیں دیسرا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے فائرنگ کیا اور اس کے نتیجے میں تین افراد جہاں بھاک ہوئے اس طرح سے مجموعی طور پہ چھے افراد کی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی پولیس اکام نے جو تفتیش کی اس کے بعد اسی میں یہ بات سامنے آئی کہ تمام تر کلنگ کے اندر ایک ہی اسلا جو ہے وہ استعمال ہوا یعنی کہ جو اسلا پوائنٹ اے پر استعمال ہو رہا تھا وہی اسلا پوائنٹ بی پر استعمال ہوا وہی اسلا پوائنٹ سی کے پر استعمال ہوا تو انہوں نے بھرپور ریکی کر رکھی تھی ان دہشتگردوں نے اور اس کے اسی ریکی کے اوپر انہوں نے کام کرتے ہوئے یہ تین جگہوں پہ جو ہے ارشد یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ ٹارگٹ کلنگ کا تو آپ پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں اور یہ نیچوری سیکٹرین اور انگیزیشن کی کلنگ ہے اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ بھی بارہا سامنے آج چکا اور اس میں راو کا نیکسز ہے جو آپ چیزوں کو خراب کرنی کوش کر رہے لیکن کل فیصل رضا عابدی کو بھی لاؤ انفورسنٹ ایجنسیز نے اٹھایا ہے تو کیا بتائیں گے کہ اس کو انہوں نے کیا وجوہات بتائی ہیں یا کون سی پولیس نے اٹھایا ہے اور کہاں پہ اس کو لے کے گئے ہیں اور کیا وجوہات تھی آجی دیکھیں یہ نیو رزویا سوسائٹی ہے سفورہ گوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ سوسائٹی قائم ہے اس سوسائٹی میں ہی سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی جو ہے ان کے یہاں پہ رہائش ہے گزشتہ رات گئی جو ہے یہاں پہ پولیس اور رینجرز نے جو ہے ایک ٹارگٹڈ کاروائی کی ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور ان کو فیصل رضا عابدی کو وہاں سے حراست میں لے کے جو ہے وہاں سے جو ہے یہ پولیس اور رینجرز وہاں سے روانہ ہوئی کافی دیر بعد پاس بانے عزا کے جو ترجمان ہے رشید رزوی ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ان کے جو اختلافات ہیں تو اس کا جو ہے وہ بتلہ لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ناجائز اسلے کا جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ابھی تک یہ ایک موقف جو ہے وہ سامنے آیا البتہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے ابھی تک کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کوئی ان کا اوفیشل پوائنٹ آف یو جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور ابھی تک یہ بتایا کہ نام علوم مقام محمد عشد بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں ہمارے شو میں خابر صاحب کمنگ ٹوئیو کراچی میں دو ٹائپ کی چیزیں ہو گئی ایک سیاسی انتقام ہو گیا دوسری ٹائپ ہے سیکٹیرین کلنگ ایک چیز اور بھی بتائی گئی تھی کہ رو اب کاروائی کرے گی سیکٹیرین مد میں ٹیررز ایکٹیوٹیز کرے گی وہ ایسے لوگ جو کہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو بھی فنڈنگ دے گی آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے بھی رو کا ہاتھ ہے کراچی میں رو کے نیٹورک کو آلڑی توڑنے کی کوشش کی جاری ہے انیکہ اس کو تھوڑا سنہ اس کو بیک گرونڈ میں دیکھیں کہ سپٹمبر دوہزار تیرہ کو جب پرائیمی سرنواشی سب خود گئے تھے کراچی اور وہاں پہ کافی زیادہ میٹنگز کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم کراچی اپریشنل لانچ کرنے جا رہے ہیں کراس دا بورڈ اپریشنل لانچ ہوا تین چار مہینے کے بعد ریزلٹس اچھے آئے اس کے بعد دیکھا کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس سے جو پہلی سندھ گورنمنٹ تھی انہوں نے جو نیب ایف آئی اے اور دوسرے جو قومی ادارے تھے ان کے کام میں انہوں نے رکافٹیں ڈالنا شروع کر دی اب اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ رینجرز کے جو اختیارات ہیں اس کے اس اس کی ایکسٹینشن میں مسلم سال آنا شروع ہو گئے تو اس کو سارا اس کانٹیکس میں دیکھیں را یہ اینڈی ایس وہ تو آلیڈی جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا جہاں جہاں ان کو نظر آئے گا کہ وہ ایک کر سکتے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پھلا سکتے ہیں وہ تو کوشش کرے گے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو پولٹیکل گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہویا ہے جو ریٹ آف تا گورنمنٹ ہم اکثر بات کرتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اکثر یہ بات کرتے تھے کہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں سندھ کے اندر جس طرح ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا اب جب ان کو حکومت کرنے دیا جا رہا ان کے پاس ساری پاورز ہیں تو پھر یہ دوبارہ یہ ساری واپس کیوں کراچی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے وہاں پہ اکنومک ایکٹیوٹی بڑے اچھے طریقے سے ریوائیو کر گئی تھی بزنس ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اچانک سے سارے معاملات ہو گئے تو یہ ساری ہے پولٹیکل ویل کا یہاں پہ سارا معاملہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ایمکی ایم کا ایشیوز آئے ہیں اب پیپلز پارٹی ایک ایک پولٹیکل ایکسپیڈینسی کی گیم کھیل رہی ہے وہاں پہ کہ کس ایمکی ایم فیکشنز کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے کس کے انہوں نے اگینس جانا ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ان کے خراب ہیں تو اس اس کو وہاں پہ لیورج کیا کرنی ہے تو یہ اب ساری کی ساری ان کی کنسنٹریشن توجہ اس چیز پہ رہے گی کہ ہم نے اس سارے معاملے کے اندر ریلیمنٹ کی طرح رہنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پولٹیکل گیمی کیا کرنی ہے وہ پھر ان کی ساری جو توجہ اس سائد پہ چلے جاتی ہے پھر جو سندھ کے اندر معاملات ہیں یا کراچی کے اندر سپیشلی وہ خراب ہو رہے ہیں اور میری نظر میں ابھی ابھی پولٹیکل گیمکری جو زیادہ مسئلہ مصال ہو رہے ہیں پولٹیکل ایشو کے اوپر جیزی پولٹیکل گیمکری کا ٹائم ہے یا نہیں غزنفر صاحب ایک جگہ پھر ہم جان چوڑا نہ چاہ رہے ہیں کراچی میں جتنے بھی ٹیرریسٹ ہے وہ سیاسی جماعتیں جن کے ملٹری ونگ ہے دوسری جگہ پر پولٹیکل گیم اور پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یہ تو نہیں چل سکتا نا ایت سیم ٹائنگ وہ رو والا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو اس کو سال کرنے کے لیے ایک سیریس سٹرائٹیجی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی انیقہ بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو پشتے دو ٹینیور میں کراچی میں کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے اس میں تو وہ ایک ایسی کھولی کتاب ہے جس میں کوئی برقہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے مطلب بچوں کی امواد سے لے کے اور جو بھتا خوری تک اور جس طرح وہ منسٹرز ان کے بھار گئے اور جس طرح کہا گیا کہ پیسہ کس طرح جاتا تھا وہاں پہ جو گوبرو کریٹس تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ٹرکی اور کلفٹن میں کیسا پیسے جاتا تھا کشتیوں میں کیسے پیسے جاتے تھے نیب نے اب ان کو سنا ہے ان کی پروٹیکٹیو کسٹڈیو وہ زمانت بھی ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں پڑے کلیر طریقے سے اور جو لوگ ان میں والو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں وہ وہی کرپشن وہی لوٹ مار وہی بھتا خوری وہی چوری چکاری وہی ڈاکہ زنی کرتے رہیں گے نیشنل ایکس چیکر پہ لوگوں کو فریز کرتے رہیں گے اب جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں پروونشل پلس فیڈل گارمنٹ کا جو نیکسز ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر آسیب کی جس طرح زمانت کی بات ہوئی وہی عدالت سے مطلب ہے کوئی چیز نہیں آئی گی عدالت سامنے لیکن وہ کیس یا کنکلوجن پہ نہیں پہنچتا اس پہ بہت ساری ڈیلیز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا بہت اور زمانتیں ہوئی ہیں اپنا وسیم اختر کی زمانت ہوئی ہے پھر آپ کے روپ صدیقی کی زمانت ہوئی ہے خائم خانی کی زمانت ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں جیسے خاور نے کہا کہ آپ کی سیاسی مسلحتوں کے تحت یہ جو چیزیں کی جائیں اور جیسی یہ زمانتیں ہوئی ہیں آپ دیکھئے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میسیج دینا یہ چاہتے تھے کہ اب آپ ایک نئی گیم کی طرف انٹر ہونا چاہتے ہیں روہ تو موجود ہے ہی اور آپ کو پتہ ہے کہ لے گا ریسٹ دی کوئی تین چار مہینے پہلے جماعت الاحرار جو ہے اس کا باقاعدہ نیکسز ہو گیا ہے روہ کے ساتھ اور انہوں نے ان سے پیسے مانگے ہیں اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ ہمیں اتنی چیزیں دیں گے تو ہم پاکستان کے اندر جو ہے سیکٹریڈین کلنگ اور باقی ٹربل پھلائیں گے بلکہ ابھی ایک نیا مطبعہ وارننگ جاری ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ٹرسٹ چار کے پانچ قسم کے وہ انٹر ہوئے ہیں افغانستان سے اور وہ جماعت الاحرار سے ان کا تعلق ہے اور یہ تمام چیزیں شروع ہو گئیں اب اگر تو تمام چیزیں پولیٹیکل ایکسپیڈنسی پہ چلتی رہیں تو آج آپ لکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے عوام جو ہے عام آدمی سڑکوں پہ چلنے والا آدمی اور بری طرح سے سفر کرے گا ان خواست کی جو کلیک ہے نا ایک جو ان کی سازشیں ہیں جو ان کی بھتا خوریاں آپس میں اس کی وجہ سے کراچی کے حالات اور خراب ہوں گے اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کراچی سے آپ نے ہم نے کہا کہ فیصل رضا عبدی کو بھی اٹھا لیا اب آپ نے سوچا ہے کہ فیصل رضا عبدی کو کیوں اٹھایا اس کے اوپر ویپن کرتا تھا لیکن اس کے پاس جو چیزیں وہ باتیں بیان کرتا تھا وہ نہ صرف پیپلز کیوں پیپلز پارٹی کا سینیٹر رہا ہے وہ بھی خفا تھی تو یہ جو سیاسی انتقام اور سیاسی مسئلہت دو چیزیں ملی ہیں یہ کراچی کی جو گورننس ہے نا اس کو ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے لڑکے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہیں بڑی دکھ کی بات ہے یہ چیزیں چلے ہی نہیں یہ لوگوں کو امپنج کریں گی آنے والے دنوں میں اور کراچی کے حالات اور خراب ہوں گے لیکن کراچی کے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے آگے سٹپ اپ کرے گا اگر سیاسی مسئلہ حد کی بات کی جائے تو ایک جگہ ڈاکٹر آسم کا آیان علی کا اور ساتھی نسار مورائی صاحب کا رونا رویا جاتا ہے تو دوسری طرف اگر فیصل رضا عبدی صاحب سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو یہ دوہرہ میار نظر آئے گا اور دوہرہ میار کی بات کریں تو پھر پی ٹی آئی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وفاق کا دوہرہ میار ہے اور وہ کچھ ملاقاتیں بہت زیادہ ہوئیں ایک وزیرعالہ یعنی پنجاب کے وزیرعالہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ پچھلے کچھ ہی گھنٹوں میں یعنی چوبیس گھنٹوں کے اندر دو کے قریب ملاقاتیں ہوئیں چودری نصار صاحب کی جس کی بیسز پر وہ ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ جی دوگنا میں آ رہے ہیں جتنی میٹنگز ہوئی ہیں غزن پہ صاحب اس کے اندر صرف اور صرف نیشنل ایکشن پلان کی بات انکوائری کے حوالے سے آ رہا تھا خبر کے آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ فیڈل لیول پہ بنایا گیا تھا اور اس میں صوبوں کی پانچیپیشن تھی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے ٹینٹیکلز جو ہیں سندھ میں بھی ہیں اس کے خیبر پختونخواہ میں ہیں بلوچستان میں پہنچا تو اگر تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے وہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہوتا جو آج کی تاریخ میں نیشنل ایکشن پلان بن گیا کیونکہ اس کی اندر جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو کے نہیں نہیں ہاں پنجاب میں ایک اچھا کام یہ ہوا کہ کاؤنٹر ٹیرزم فورز ریو وہ ریز کی کر دی گئی اور وہ جو ہے سیکٹریلین کے خلاف آپریشن کر رہی ہے لیکن کل ہم نے دسکرس کیا کہ جو پولیس کی ویکنسی ہیں چھاسی خالی پڑی رہی ہیں اور سیونٹی فائیو ہائی لیور ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاری تو نیشنل ایکشن پلان کے حساب سے ایک کور اپ اسٹوری ہے اصل میں بنیادی طور پر وہ چیز ہے اور اس کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی بریچ کی جو بات ہے اس میں جو ڈلی ڈولی سے کام لیا جا رہا ہے جس طرح اس چیز کو ڈریک کیا جا رہا ہے تو مجھے تو اداروں پر بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جی ایک ادارے کو بددام کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ کیا اس کی طرف سے کوئی چیز نہیں آ رہی ابھی کل پرویر رشید صاحب سینٹ میں گئے تو وہاں رضا ربانی نے کیا کہا جانتے ہوئے کہ جی ایک چیز ایک بندہ ہے وہ کانٹروورشل بن گیا میں یہ نہیں کہتا کہ پرویر رشید انہوں کا لیکن جب کوئی آدمی کانٹروورشل ہو جاتا ہے تو اس کو دونوں گورنمنٹ کو اس یہ سوچ کے بیان دینا پڑتا ہے کہ جی اس کی اوپر الزام کیا ہے لیکن چونکہ پرویر رشید کانٹروورشل ہے وہ بھی کانٹینیو کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی میرٹ کی تو بات ہے نہیں یہاں پہ جو جیل چلا جاتا ہے وہ سیاتی ہیرو بن جاتا ہے نہ یہاں اخلاقیات کی بات ہے نہ یہاں لیگالیٹی ہوئی اخلاقیات تو پاکستان سے اٹھ ہی گئی ہے نا کوئی مرالیٹی تو رہی گئی نہیں ہے ہم ہر چیز فیز کر سکتے ہیں کوئی کرپٹ کہے تب بھی فیز کر سکتے ہیں کوئی کانپرومائزنگ کہے تب بھی فیز ہم اس پر پرائیڈ لیتے ہیں کہ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ نیشنل اکشن پروو جو نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئے ہیں اس کے اوپر بہت افسوس تاک پہلو ہے کہ اس کے اوپر اپنا انٹیرین منسٹر نے کہا تھا وہ چھٹی پہ بھی جا رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بنے گی آجتا وہ کمیٹی نہیں بنی اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ادارہ جس کے خلاف یہ کہا گیا ہے وہ بھی غالباً خاموش بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کیا انتظار کر رہا ہے دورمنٹ کو کیوں یہ لیوریج بل رہا ہے کیوں نہیں کمیٹی یہ بہت بڑے سوال ہیں جس کے ذریعہ آپ کا جو ہے تھا ایک سوورنیٹی اور بہار جس طرح آپ کو زلیل کیا گیا اس خبر کے بعد وہ آپ کے سامنے ہیں وہ تو دشمن کو چانچ بل گیا نا خبر صاحب ایک جگہ پر پرویز خٹک صاحب اور چودری نصار صاحب کے بیچ میں بہت زیادہ ہارش ورڈز کا استعمال ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف کافی ہارش ورڈز استعمال کر رہے ہیں دوسری جگہ پر بار بار شہباز شریف صاحب سے ملاقات یہ بھی ایک غلط تاثر نہیں پیدا کرتا کیا سیاسی منظر نامے پر ویسے تو یہ بگیر صاحب بار بار بات کہتے ہیں موریلٹی کا ہمیں میرے حال پاکستان میں ڈکشنری سے یہ موریلٹی کا ورڈ نکال دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں موریلٹی کہیں نہیں پائی جا رہی ہے یا اس کا میننگ چینز کر دینا سے صحیح کہہ رہے ہیں ایک زیادہ اس کا میننگ چینز کرنا پڑے گا اچھا یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں پچھلے دو تین دنوں میں بار بار انٹیئر منسٹر مل رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب سے آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں بھی ان کی ملاقاتیں آپس میں یہ سمجھ لیں کہ جب چیف منسٹر پنجاب اور چوہدین سار انٹیئر منسٹر آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کوئی بہت سیریس معاملات ہیں کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے انفرمیشن یہ ہے کہ وہ کمیٹی بننی تھی وہ کمیٹی نہیں بن پا رہی لوگ نہیں مل رہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف چوہدین سار صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ کمیٹی بنے اور یہ ڈان لیگ کا ایشو ہے اس کو ایک منتقی انجام تک پنچایا جائے جن لوگوں نے بھی اس میں اس کو سٹوری کو پلوٹ کیا فیڈ کیا ٹپ آف کیا جو مرضی نام دے رہے ان کو پتا چلنا چاہیے اور ان کو فکس کرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ پچھلے ہفتے چوہدین سار صاحب ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ بس ایک دو دن میں ہم کمیٹی بن جائے گی اور وہ جیٹرمن کرے گی اس میں ایم آئی کے لوگ ہوں گے آئی بی کے لوگ ہوں گے اور بھی جو ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن پر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے بہت اچھی ریپوٹیشن کے لوگ کو اس میں ڈالا جائے وہ اچھی ریپوٹیشن کے لوگ نہیں مل رہے اس دو سو ملین کے ملک میں آپ کو وہ لوگ نہیں مل رہے خبر اس میں اصل یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا پرولانگ کرنا چاہ رہی ہے کھینچنا چاہ رہی ہے اب چوزی نظار صاحب انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ جی میں نے سرجری کو آنی ہے اور میں شاید ایک دو مہنے کے چھٹی پہ جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اس کی انمیسٹیگیشن کروائیں اور اس سارے معاملے کو اس کا حل نکالیں اور اس سارے جو کنٹروورسی ہے پورے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو بریز کیا گیا اس کو ڈیٹرمن کریں کہ کون اس کے پیچھے ذمہ دار تھے اس پہ تو کچھ ہو نہیں رہا اب انٹیئر منسٹر آپ کا ہے اور بڑی اچھی ریپورٹیشن ہے نائنٹین ایٹی فائیو سے چونکہ انسار وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے آج تک کوئی الیکشن نہیں ہا رہا اب وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا تو میرے خیال میں وہ اس میں وہ میرے خیال بہتری سمجھ رہے ہیں کہ میں چھٹی لے کے چلا جاؤں اس کے بعد جو ہونا ہوگا تو پہلے چودی منسٹر صاحب نے خابر کافر وہ بولا تھا نا وزیراعظم کو کہ میں نے نہیں کرنے ایک بات بتائی گا یہ پریشن ہی آ رہا ہے کہ چودی منسٹر صاحب نے کوئی نام جو ہیں وہ ایک سجسٹ کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر کامپننٹ زیادہ جو ہے وہ سیویڈینز یا کوئی ایسے لوگ جو ان کے جو گورنمنٹ کے زیادہ ان کیوں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ریڈیوز کی جا رہا ہے جو آئی بی آئی سی کے سٹینٹ ہے کیا یہ بات صحیح ہے بگیڈیر صاحب پہلے دن سے بہت زیادہ ایبیڈنس بھی مجود ہے کن لوگوں نے اس ساری گیم میں حصہ لیا کہاں سے خبر نکلی کہاں سے وہ ٹریول کرتی کرتی وہ چھپی وہ ساری چیزیں ایبیڈنس مجود ہے اس میں کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے اب ایشو ایشو کمیٹی سے بھی زیادہ یہ ہے کہ جو کمیٹی بنیں گی اس کی ریکمنڈیشن پر ایمپلیمنٹیشن ہونے کے نہیں ہے خبر نکلیا پرائیم نیسٹر آفسس سے پرائیم نیسٹر آفسس میں پرائیم نیسٹر ہیں ان کے منسٹر ہیں اور ان کی ڈیپینڈنٹ اب تو کہہ رہی ہیں کہ ان کی ڈیپینڈنٹ نہیں مرجم نوازی وہاں پر رہتی ہیں اب وہاں سے ساری خبر نکلیا اب تانتے بانتے کہیں نہ کہیں تو ملتے ہیں اب یہ اصل مسئلہ کمیٹی سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ کمیٹی کے سامنے جب جو سارا ایویڈنس جائے گا تو اتنے زیادہ ایویڈنس کو کیسے وہ اگنور کرے گی کیسے اندر دا کارپیٹ اس کو کمیٹی سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی جو بتائے گی جو ریکومنڈیشن دے گی اس پہ عمل ہونے یا نہیں ہونے اصل اشہ یہ ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کمیشنز کی ریپورٹ سامنے آتی ہیں تو ان کو اچھا اسلام آباد کے اندر یہ امپریشن یہ بھی بن رہا ہے اور کافی اس میں تیزی آتی جا رہی ہے کہ اب گورنمنٹ یہ انتظار کر رہی ہے کہ اٹھائیس نومبر آنے والا آرمی چیف نئے آرمی چیف آنے والے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بلے کیا جائے میری اطلاع کے مطابق اگر یہ اس کو گورنمنٹ نے اور ڈرائگون کیا تو اس پہ اور زیادہ مسائل پیدا ہوں جی جی اور اس پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ چیز صرف آرمی چیف سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اسٹیٹمنٹ کور کمانڈر کیا ہی ہے کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے اسٹیٹیوشن انیوالو ہے اسٹیٹیوشن انٹرفیر انڈس کہ آپ اس کو جلدی کریں اور اس کو کنکلوجن پر لے کے جائیں کہ فوج کا مرال متاثر ہو رہے ہیں لوگ صرف جنرل نہیں نیچے تک لوگ بات کر رہے ہیں اور اس خبر کو فیڈ کرنے کی بات کی گئی تھی اور اگر اس مسئلے کو بھی پرولانگ کیا گیا پیانما کی مسئلے کی طرح تو ایسا نہ ہو ایک میں تھوڑا سم ایڈ کر دوں خامر صاحب کوئکلی مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے جی جی ٹھیک ہے پرولانگ کیا گیا اگر یہ مسئلہ بھی اچھا وہ میں تھوڑا سم ایڈ کر دوں آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی یہ روایت رہی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پسند کا بندہ آرمی چیف لگائیں آپ کو پتا ہے ان کی خواہش تو ہوگی کوئی ایسا بندہ آج ہے جو لے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق معاملات چلیں لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ آرمی کا رسپونس ایز ان انسٹیوشن ہے تو اس کو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا جی اس کو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس کو پرولانگ کرنے میں پی ایم ایل این کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کسی بھی مسئلے کو طول دینے میں بڑے ماہر ہیں پیانما کا مسئلہ دیکھا اگر یہ مسئلہ بھی طول پکڑ گیا تو پھر ایک بار دشمن کو موقع بل جائے گا کہ جی دیکھئے یہ مسئلہ طول پکڑ گیا اس کے اندر تو کچھ تھا اصلیت تھی اس لیے انویسٹیگیشن نہیں کی جاری اس لیے اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن سیریسلی ایک اور مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ چھ ماہ گزرنے کے بعد بھی سیریسلی نہیں دیکھا گیا پی آئی اے کے بارے میں کتنی نیگٹیف خبریں آتی رہی سمگلنگ کی خبریں آتی رہی چھ ماہینے پہلے ستائیس کے جی ہیروین کی سمگلنگ کی بات سامنے آیتی خابر صاحب اس کی انویسٹیگیشن کون اس میں جو ہے جس کس کو مورد الزام ٹھہر آیا جائے وہ تمام چیزیں تو سامنے نہیں آ پائیں کبھی آ بھی پائیں گی ستائیس کلوگرام ہیروین کچھ چھوٹی امام تو نہیں ہے چھوٹی کونٹیٹی تو نہیں ہے انیکہ یہ ناول جیسی سٹوڑی ہے بلکل ڈرامائی انداز میں چوبیس میں کو پاکستان کا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا جمبو جیٹ لاہور سے اسلام آباد آتا ہے اسلام آباد میں اس کی روٹین چیک اپ ہوتا ہے اور اس کے لیوارٹری پینلز واش روم عام ناظرین کے لیے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ستائیس کلوگرام ہیروین پڑی ہوئی ہے ہیروین پکڑی جاتی ہے اس کے بعد ارس شروع ہو جاتے ہیں پی آئیے کے اندر اب چھے مہینے گزرنے کے بعد کل قائمہ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی کیپنن ڈوین جس کے اندر پی آئیے فال کرتا ہے وہاں پہ جب پی آئیے کے ایتھارٹری افیشل سے پوچھا گیا کہ جی وہ جو کیس ہوا تھا اس پہ آپ لوگوں نے کیا فردر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مسلکیشن کر رہے ہیں ڈیٹرمنٹ کرنے کی بہت حیرانگی کی بات ہے ہونگ دا کلاک ان کی سی 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 ٹی کبرج ہوتی ہے وہاں پہ آپ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اب وہ ستائیس کلو گرام ہیروین وہ کہاں ہواس میں سے گھومتی پھرتی آگئی زمین سے نکلی کہاں سے آئی جہاز میں پہنچ جاتی ہے جہاز میں پہنچ جاتی ہے ایک سپیسیل جگہ ہے وہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون نگا کس نے وہاں پہ فکس کی اب کمیٹی نے کل یہ کہا کہ ہمیں ان کو ٹائم دیا ایک دو ہفتے کہ ہمیں فوراں سے پہلے بتائیں رسپونسیبیلٹی فکس کریں ساتھ میں ایک اور حیران کن بات جو کل بتائی گئی وہاں پہ ایک سیکیورٹی اوفیشل آئے تھے پی اے اے کے انہوں نے بتائی کہ جی پی اے اے کے اندر یہ تو دو تین واقعات ہوئے ہیں اب ایک واقعات یہ ہوئے کہ پرائیوٹ ائر لائن کے جہاز میں بھی ہیروین بردی گئی اب اندازہ کریں کہ اور لیڈی پی اے اے کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر اس کے لاؤسز دیکھیں پچھلے سال اسی بلین کے لاؤسز ہیں ہر مہینے آپ کو چار بلین اس کا انٹرسز دینا پڑ رہا ہے اس کے جسود آپ نے لیا ہوا ہے ترڈی بلین آپ کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں ان سارے معاملات کے ساتھ اب آپ نے یہ ایک نیا ٹیگ اپنے ماتھے پر سجا لیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے جہازوں کے تری ہیروین بھی سمگل کریں گے اور اس پہ کوئی بندہ رسپونسیبیلٹی فکس کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ تو حالات ہیں کل بھی ہم نے ذکر کیا جس طرح ٹرین کا حادثہ ہوا تو یہی سارے معاملات وہ یہ گورننس نہیں ہے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں یہ تو کسی پینل میں چھپا کے لے کے جا رہے ہیں لیویٹری کے اندر تو اکثر لوگوں کو بٹھا کے لے کر چلا جایا جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر بریک کی طرف جائیں گے لیکن غزنفر صاحب آپ سے بھی کوسٹن کرنا ہے ویلکم بیک آفٹر بریک تو ناظرین بات کر رہے تھے پی آئی اے کے باکمال لوگوں کی غزنفر صاحب ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تلاشی لی جائے تو لوکر سے سینڈوچ نکل آتے تو پھر کون سا طریقہ یا کون سا چانس جانے دیں گے جہاں کمائی کی جا سکتی ہے چاہے وہ illegal means ہی کیوں نہ ہو اور اس کو روک کیسے یہ حالت ہے نا یہ اصل میں اس کا بہت serious downfall شروع ہوا تھا People's Party کی گورنمنٹ کے زمان میں اور آپ کو یاد ہوگا اور زمان میں بہت سارے scandalز آئے تھے یہ بھی آیا تھا کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے جان بوچ کے down کر رہی ہے کیونکہ وہ کوئی اپنی ائرلائن چلانا چاہتے ہیں پھر یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ ایک زرداری صاحب کے دوست تھے جو بغیر یونیفارم کے جہاز چلاتے ہوئے پکڑے گئے پھر یہاں تک ہوا کہ پائلٹ کاکپوٹ پہ جب سیٹ نہیں تھی تو لوگوں کو بٹھا کے لے آئے اب یہ جو ڈیبیکل شروع ہوا تھا یہ اتنا سیریس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کا حال آپ کو People's Party گھوانے یاد ہے ایک ریلوے کے منسٹر تھے جن کے مو سے آواز تو نکلتی نہیں تھی لیکن وہ یہ کہتے تھے کیا فرق اگر ریلوے ڈاؤن ہو جائے کہ افغانستان میں بھی تو ریلوے نہیں ہے کیونکہ وہ انکریج کر رہے تھے وہاں پہ بہت بڑا مافیا ہے یہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا ان کا اپنا تعلق بھی اسی سے تھا بلکل اب جب اس قسم کی حکومتوں کے روئیے ہوں گے اور اس قسم کی آپ کے اوپر لیڈرشپ ہوگی جو ہر چیز میں پیسے بنانے کے چکر میں ہو یا اپنا ذاتی فائدہ تو اب وہ چیزیں کس طرح ٹھیک ہو یہ ڈاؤن فال آیا اب اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا چینج آیا اس میں امید یہ کی جاری تھی کہ جی اس کا جو ہے نا کوئی سیچویشن بہتر اس میں ڈیولپ ہوگی کچھ بہتری آئی بھی اور بہتری آئی کہ فلائٹ جو پہلے پیپل پارٹی کے زمانے میں مطلب ہے فلائٹ جاتی ہی نہیں تھی ٹرین بھی نہیں جاتی تھی سٹیشن بھی خالی تھے اور فلائٹیں بھی نہیں جاتی تھی لوگ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ائرپورٹ اس کا کوئی شیڈول میں اس کی کچھ ٹرانسپورٹیشن میں بہتری آئی لیکن وہ لاؤسز جو تھے وہ آج ٹو ہنڈرڈ اٹی ایٹھ بلین ہیں پھر پی آئی اے میں کوئی جو ہے سوٹنا اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ہزار لوگ امپلائیڈ ہیں اٹھائیز جہاز ہیں آپ کے ریشو نکارے ہیں تو ایک جہاز پہ سات سو آدمی لگتے ہیں دنیا کی بیسٹ ائر لائن لے اٹھا کے دیکھ لیں ایک جہاز پہ ایک سو اکیس ایک سو پہ پہ ڈیڑھ سو کے قریب آدمی ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو سپریٹ کر دیا منسٹری آف ڈیفرنس سے جو سیول ایوییشن میں آپ نے صاحب لگائے وہ ایک صاحب جو ہے اس کو سنبھالے میں ایک ان کے بھائی جو ہیں جو پرائیمیسٹر جو پریزیڈن مشارب جو سب سے کلوز علائے تھے وہ کینیڈا میں سفیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لگے ہوئے ہیں ان کی کولیفیکیشن کوئی نہیں ہے ہی دازنٹ کولیفائی ٹو بی ای سیول ایوییشن ڈی جی یہاں کون سی پوسٹ کے لیے کولیفیکیشن کیا ہے ان کی کولیفیکیشن کیا ہے کہ وہ رفیق حراری صاحب کے ساتھ تھے تو انہوں نے جب نواز شیف یہاں سے ڈیل کر کے باہر گئے تو اس نے ان کو فلائی کیا تھا اور رفیق حراری اور لیبنون نے آپ کو پتہ ہے تمام جو سعودی عرب ڈیل اس میں اس میں سے لیا اب اس کو پرسنل لائیکنگ پہ اور پرسنل لائلیٹی پہ ذاتی سرویس کے اوپر آپ نے لگا دیا کراچی ائرپورٹ پہ جب حملہ ہوا تو وہاں چھے کے ساتھ تو وہ کی چلر میں ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ سویل ایشن اس کی آج تک کسی نے دمیداری کنا ان کو تو جب آپ ٹاپ کے اوپر انپروفیشنل اور اپنے چنے ہوئے لوگ لگائیں گے تو پی آئی اے میں پھر لیویٹری میں ہیروین ہی جائے گی نا ٹھیک ہے اب اس میں صرف پی آئی اے کبھی قصور نہیں ہے بچ سیول ایوی ایشن کا جو پارٹمنٹ جو ہے جہاں سے یہ چیزیں گزر کے جا رہی ہیں آپ نے ائرپورٹ پہ کیمرہ لگائے ہوئے ہیں آپ ہر ایک چیز کو کور کرتے ہیں اگر کوئی وی آئی پی آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو نو گو ایریا بنا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ٹھیک ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اور اس کا بنیادی وجہ جو اس کی ڈاؤن فال شروع ہوا ہے وہ جو شروع ہوئی تھی پی پر پارٹی کی حکومت وہ آج تک اس میں کوئی تھوڑی بیتری تو آئی ہے لیکن وہ جس لیول پہ آنے اور وہ اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا تی کو جتنے پی آئی اے کے نکلے وہ ملاغنین تھے نا اس کو پی آئی اے نے نہ صرف پی پر پارٹی گورنمنٹ نے لیبر کے نام پہ نہ صرف بحال کیا بلکہ ان کو چھے چھے آٹھ ہٹھ سال کی طلقائیں گے جب ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں میں جب آپ کسی ارگنیزیشن کو اس طرح لوٹیں گے روٹ ڈالیں گے اپنی ذاتی فائدے اور سیاسی مصدیتوں کے لیے سیاسی مصدیتوں تو بڑی نظر آتی رہی رہا ہم لوگوں کو لیبر بیونی نظر آتی رہے چاہے وہ سٹیل مل کے اندر ہو یا پی آئی اے کے اندر ہو ہاں پی آئی اے کی بات دیکھیں تو یہ پی آئی اے وہ ہے جس نے بڑی بڑی ائر لائنز کو آج کھڑا کی اور وہ ٹاپ ائر لائنز ہیں یہ پی آئی اے کی بات ہے لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے بڑے بڑے سیاستدان بنائے آج وہ سیاسی اپنے جو رہن سین ہے اس کو دیکھنے کے اوپر ایک بار ایک طرح سے مجبور ہو گئی ہے جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے بات کی جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب نے کل دہرگی کے اندر جلسہ کرتے ہوئے بہت سارے پوائنس پر بات کی اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب پینما کے مسئلے پر آخر کس کے ساتھ سٹینڈ کریں خاور صاحب یہ بلاول بھٹو زرداری نے کل کچھ ایسی باتیں کر دی جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ پی ایم ایل این کی سائٹ پر ہیں نہ پی ٹی آئی کی سائٹ پر ہیں اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائے ہوئے بیٹھے ایل کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ پلٹیکل اپنے سوائیول کی جنگ تو نہیں کھیل رہے ہیں انیکہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی شدید فرسٹریشن میں ہے بہت زیادہ پریشانی ہے اور ہونا بھی چاہیے پاکستان کی بہت بڑی پلٹیکل پارٹی رہی ہے اور ابھی بھی ہے سینٹ اور نیشنل سمبلی کے اندر مین اپوزیشن پارٹی اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں پریشانی اب یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت سیاست ہو رہی ہے پیٹ پر سیاست ہو رہی ہے اور اس میں وہ کہیں پائے نہیں جاتے اب یہ ہے کہ اس ساری گیم کے اندر اب سب سے بڑا ایشو ہے وہ پاناما کا ایشو ہے پاناما کے ایشو پہ دے ہبین لیٹرلی لیفٹ آؤٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس اس اسیشو میں اب ریلیونٹ کیسے ہوں تو ایک واحد حال ان کو جو نظر آ رہے کیونکہ آن گراؤن پنجاب کے اندر اور ویسے بھی صرف سندھ کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے جو ان کی پہلے اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو جگہ تھی وہ ساری تو کیپچر کر لی ہے عمران ہا نے اب وہ روڈز پہ بھی ہے جلسے بھی کرتا ہے اور ویسے بھی لوگوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن بہتر ہے وہاں پہ تو ان کا بس نہیں چاہ رہا اب انہوں نے طریقہ کر یہ جو اپنانے جا رہے ہیں مجھے اس پہ اسے بیسے سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سینٹ اور نیشنل سمبلی کے اندر ان کی پریزنس ہے لہٰذا اس پریزنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ دوبارہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاناما کے ایشو پر جس طرح باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز پریشان ہیں انگیج ہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بھی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں اب جو طریقہ کار انہوں نے ڈونڈا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاناما بل جمع کر آیا ہوا ہے اتضاد ایسن صاحب نے سینٹ میں وہ اس سے پہلے تو گورنمنٹ نے بالکل لفٹ نہیں کروائی اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو انڈورس کریں اس کو پاس کریں وہ ٹی او آر جو اس پاناما بل میں ہیں اگر اس کے تحت انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہم مانیں گے سپریم کورٹ کے جوڈشل کمیشن کی فائنڈنگز کو ادر وائز ہم اس پہ نہیں مانیں گے ان کو سب سمجھانے کی ضرورت یہ ہے اور یہ پہلے بھی اپنی یہ ان اس سیاسی طرز عمل کی وائے سے پاکستان پیپلز پارڈی بہت پیچھے جا چکے اگر یہی رکھیں گے تو اور پیچھے جائیں گے کومن سینس ہے عام لوگوں کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیوشن کو نا صرف پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ اس کی انٹرپیٹیشن بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے زمیں ہے اگر آپ کو اتنا زیادہ احساس ہے پاناما گیٹ کے ایشو کے اوپر تو آپ ایک سمپل اپلیکیشن دیں سموار کو وہاں پہ پارٹی بن جائیں اپنے باقی ساری پولٹیکل پارٹیز وہاں پہ اپنے ٹی او آرز جمع کروا رہی ہیں کہ جس کے تحقیقات ہونی چاہیے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں سپریم کورٹنینٹ تو آلڈی کہہ دیا ہو ہے کہ پولٹیکل پارٹیز آپ نے اپنے ٹی او آرز لے کے آئیں ہمیں جو مناسب لگے گا ہم ان سے وہ ٹی او آرز رہ لیں گے اگر نہیں لگے گا تو ہم اپنے ٹی او آرز کے مطابق وہ مسئلے کا حل نکالیں گے پوٹیشن آلڈی ایڈمنٹ ہو چکی ہے پبلک انٹرسٹ کی پوٹیشن ہے اب اس کو حل ہونا ہے اب ان کی کوشش یہ ہے اور میری اطلاعات یہی ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو نواز شیف صاحب کو ریسکیو کریں پارلیمنٹ کے نام پہ پارلیمنٹ کے اندر جی پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ اس سے پہلے کہاں تھی جب یہ چھے مینے آٹھ مینے سے ایشیو چل رہا ہے سڑکوں پہ لوگ ہیں عمرانہ سڑکوں پہ ہر روز شو مچا رہا ہے کہ اس کا حل نکالو حل نکالو پارلیمنٹ نے تب کوئی حل نہیں نکالا کہ جی آپ پارلیمنٹ بلکہ پارلیمنٹ نے تب کوئی حل نہیں نکالا تب دون رہے تھے پارلیمنٹرینز کدھر ہیں کہاں سے حل نکلے گا پینما کے مسئلے پہ غزنفر صاحب یہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا یہ پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر ریوائب کریں گے ینگ بلڈ ہے نئی سوچ لے کر آئیں گے لیکن وہی طرز عمل کہ کسی کے باپ پہ بات کر دی کسی کے خاندان پہ باپ کر دی اس کے اوپر تو ایون سعاد رفیق صاحب کا بھی ریاکشن آئے بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ بلاول بھٹو کو لانچ کیوں کی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کیوں کی ہوئی ہے کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر اتنے سارے الزامات ہیں اور اتنے ساری چیزیں ہیں کہ وہ پاکستان میں ان کی پارٹی کے اندر لوگ ان کی بات کو بائے نہیں کرتے اب ایک فیس رکھنا ہے اور فیس کیا ہونا ہے فیس ہونا ہے بھٹو فیملی کا اب پیپلز پارٹی پرائیم میسٹر زرفقار دی بھٹو اس کے بعد بینظیر بھٹو ان لوگوں نے کریئیٹ کی تھی جو ایک لیجنڈ ہے لیجنڈ ہے سیاست میں اور صحیح جو کمیٹمنٹ تھی پولیٹکس کے ساتھ وہ ان دو لوگوں کے پاس تھی شہید بینظیر بھٹو کے پاس اور زرفقار دی بھٹو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہی پیپلز پارٹی آگے چل رہی ہے وہ تو سوچ ہے وہ ختم ہو چکی ہے بہت سارے ایسے لوگ جو آپ پیپلز پارٹی پر فور فرنٹ پر نظر آتے ہیں اگر بہترما ہوتی آج زندہ ہوتی تو وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے بہت ساری ایسی لیڈیز ایمین ایس بھی ہیں جو آج کل بول رہی ہوتی ٹیلیویز پر وہ بھی نظر نہ آتی کیونکہ بی بی کی سوچ جو تھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا ویرفر اورینٹیڈ سوچ ان میں بہت تبدیلی آئی اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بہت ساری برگیٹس صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہاں پہ جی برگیٹس صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا محترمہ نے بھی جو سب سے بڑی ایک غلطی کی تھی وہ زرداری صاحب کو اپنے سامنے لے آئے تھے اور زرداری صاحب کو کھل کھلا کے کھیلنے کا موقع دیا گیا تھا نہیں بہت ساری صاحب میں یہ لکھی پڑی بات ہے خواہور میں جو آپ سے بات کروں کوئی میں کہہ رہا ہوں کی میں جو آپ سے بات کروں وہ پرسنل ایکسپیڈینس کی بات کروں کیونکہ میری بی بی کے شہید ہونے سے پہلے میری ان سے بہت سادے ملاقاتیں تھی ہم لوگ اس وقت ان سے نیگوسیشن کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو مین فولڈ میں لانے کے لیے کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے جنرل مشرف کانٹیونیوشن چاہتے تھے ہمیں ٹاس دیا گیا تھا تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ذاتی انفرمیشن پر کر رہا ہوں اور بی بی جو ہیں بلکہ انہوں نے پروز مشرف کو یہ کمیٹمنٹ دیتی کہ اگر میں آؤں گی تو مسٹر زبداری will be irrelevant in پاکستان politics اور میں نے ایک دفعہ ان سے خود سوال کیا بی بی شہید سے کہ جی آپ بلاول کو کب politics پر لے کے آئیں گی انہوں نے کہا ابھی اس کا بڑا time ہے another 20 years years to learn اب یہاں پہ ایکسپیڈینسی میں آپ نے بلاول کو لانچ کر دیا پارٹی چلانے کے لیے مجھے آپ کے اوپر بڑے سیریس چیزیں ہیں لوگ آپ کی پرسپچن اچھی نہیں ہے اب آپ ان سے اگر یہ توقع کرتے ہیں بلاول سے کہ وہ مچے اور سٹریٹمنٹ دیں گے تو یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں آپ نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حال دیکھ لیا سندھ میں جو الیکشن جیت رہے ہیں وہ صرف پتھداری پہ جیت رہے ہیں کیونکہ سندھ میں آپ نے دیکھا ہے جو سندھ رولر کے اندر آپ خود بھی گئے ہیں میری سندھ میں نوکری بڑھی ہے وہاں تو عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے تو یہ جو پتھارے داری کے اوپر جو الیکشن ہے یہ اس کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل ریلیونس جیسے آپ نے کہا اس پنامہ کے حساب سے جو نواز شریف کی بی ٹیم کے طور پر سامنے آئے ہیں پاکستان میں دنیا میں پہلی دبا فرنڈی اپوزیشن کا جو چیز سٹارٹ ہوئی ہے وہ پاکستان کیا آپ اسٹرنڈ پرویڈ کر لیں کرپشن کو جب الیکٹیبلز الیکٹیبلز سندھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہو پیپلز پارٹی کی حکومت یا منسٹر کے جو فرائزم و انجام دینے کی تو شاید ہم دوسری طرف جائیں بہت سارے الیکٹیبلز کا یہ کہنا ہے تو اگر دوسری آپشن پیپلز پارٹی میں آتی ہے کیا بلاول بھٹو وہ سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے لیکن سنبھالنے کی بات ہے تو مودی سنبھال نہیں پا رہا نریندر مودی سے نہ تو کوئی اقلیت سنبھل رہی ہے نہ اپنے ہی ہندو کے جو لور کاسٹم وہ سنبھل پا رہی ہیں اسی طریقے سے نہ ہی کوئی چینل سنبھل پا رہے ہیں کیونکہ جب سچ دکھا جاتا ہے میڈیا پر چاہے مسلمانوں کے خلاف بربریت کا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چینل بند کر دیجئے ایک دفعہ بند ہوا پہلے پتھان پورٹ کے معاملے پہ غزنفر صاحب اس کے بعد پھر دوبارہ بند ہوا یہ کیا کر رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو اپنے آپ کو سیکلر اسٹیٹ کہتا ہے وہاں آج جو تصو پسندی فرقہ واریت مذہبی دہشت گردی اور جو انٹالرنس کا جو ماحول ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ابھی ریپورٹر تھے انڈین ٹائمز کے غالبا انہوں نے ان کو ایک الیکشن میں ایوارڈ اس میں ایک ایوارڈ ملا تھا اور وہ بڑا پرسٹیجیز ایوارڈ ہے اس کا پرسوں کی بات ہے اپنا انڈیا جنرلزم کا انہوں نے مودی سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا تو ان کے اخبار کے انڈیا ٹوڈے کے چیف ایڈیٹر جو ہے وہ لے کے آئے اس سے پہلے اتنے سارے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے ایوارڈ واپس کیے اب یہاں پہ جو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھئے دلیتز کی آپ بات کر رہی ہیں انڈیا دلیتز جو ہے نا وہ سکسٹی پرسنٹ ہے انڈیا پاپولیشن کا دلیتز کا بزاتے خود ورڈ جو ہے وہ ہے سیپریٹیڈ بلوٹیڈ اپنا مطلب اس کو اس لیے ان کو انٹیچبل کہتے ہیں ان کو شودر وہ کہتے ہیں اور برہمن کاس جو ہے انڈیا میں جو آگر آپ انڈیا کی ڈیموگرائفک اور سیکلر کمپوزیشن دیکھیں نا تو وہاں پہ ہندووں میں جو برہمن ہے وہ چار کاسٹس ہیں ان کی جس میں برہمن ہے کاشتریہ ہے وہ شائز ہیں وہ جو ہیں صرف انڈیا کا ٹوٹل جو ہے وہ تھرٹی فائی پرسنٹ بنتے ہیں آپ کے سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ دلیز بنتے ہیں لیکن وہ جو لوگ ہے برہمن جو ہے وہ رول کر رہے ہیں اور دلیز کو انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ ان کے ٹیمپرز میں جا سکتے ہیں نہ وہ ان کے اہداروں میں جا نہ وہ ان کا پانی پی سکتے ہیں یعنی جنرل وی کے سنگ ہے اس نے آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی جب دو لڑکیوں کی لنچنگ ہوئی تھی اور ایک بچے کو مارا گیا تھا اس نے کہا تھا یہ تو کتے ہیں مطلب اس قسم کا یہ ان سے اور اگر آپ انڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دس سے بارہ دلیز جو ہے ٹاپ پوزیشن میں یہ پاکستان کا آنر ہے کہ پاکستان کا پہلا جو لاؤ منسٹر تھا جو گندرنات منڈل جس کو قائد آزم بڑا ہائی گریڈ کرتے تھے وہ پاکستان کا پہلا لاؤ منسٹر جو تھا وہ دلیز تھا اور یہ پاکستان نے اس کو بھی اکومنڈیٹ کیا لیکن انڈیا میں اتنی انٹالرنس کی فضا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے وہ مسلمانوں کو مارنے پہ تلے ہوئے اب بودھی جو دہشت گرد ہے کیونکہ رسس جو ڈاکٹر ایم بارکر نے آپ نے پتہ ہے نا ایم ایس گول والکر نے منائی تھی اس ایم ایس گول والکر کو انڈیا میں کیا اس کو گروو آف ہیٹ کہا جاتا ہے اس نے ہیٹ جنریٹ کی انیس سو اٹھائیس میں جب آر ایس ایس بنی تھی اور دہشت گردی سٹارٹ ہوئی انڈیا سے جب گاندی کو مار دیا گیا پھر اپنا ادرہ گاندی کو مارا گیا پھر باجیو گاندی کے ساتھ یہ جو ٹیررزم ہے یہ جو انتہا پسندی ہے یہ انڈیا کے کلچے میں رگ رگ کے ادر بسی ہوئی ہے خضر صاحب اس میں تو کوئی ڈاوٹ کی بات ہی نہیں ہے وہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں خوابر صاحب پاکستان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں گشمیر کی بات کرتے ہیں اپنی سکسٹی سیبن آزادی کی تحریک نہیں سنبھالی جا رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہے ہیں گوٹس کالے چاہے گائے کا اس کے اوپر زون شروع ہو جاتا ہے دلیٹس کو لنچنگ دلیٹ خواتین کے ساتھ زیادتی عام چیز بن چکی ہے نریندر موڈی کس شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے یہاں تو صرف بولینا شائننگ برستی ہوئی نظر آتی ہیں انیکہ جس جس پولیٹیشن کی ٹریننگ رسس میں ہوئی ہے ایک ایسٹریمیس ہندو ونگ میں ہوئی ہے آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس عمر میں آکے وہ اپنے خیالات کو چینج کر لے جو سیکھ کے آئے ہیں رسس سے وہی وہ ایمپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ ہندو راج کو انہوں نے ہندو ایکسٹریمیس جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور وہی وہ کر رہے ہیں اس کے رستے میں میڈیا آئے گا فوج آئے گی ان کی اپوزشن پولیٹیکل پارٹی آئے گی کوئی بھی ان کے رستے میں آئے گا تو وہ اس کو بلکو برداشت نہیں کریں گے اور سٹیٹ کی پاور استعمال کریں گے یہی وہ کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیا ہے اور آپوزشن پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں یہ جو بریگیڈ صاحب نے بات کی اب سیکلر صرف نام کا رہ گیا ہے ان کے وہ کانسٹیٹوشن میں چیز لکھی آگئی ہے بس یہ کہ انڈیا سیکلر ہے سیکلر ہے کوئی نہیں آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جس طرح حالات بگڑتے جا رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے مودی کی اپنی سٹیٹ گجرات کی اندر وہاں پہ دالس نے اتنا بڑا اجتماع وہاں پہ انہوں نے اجتماع کیا اور انہوں نے اپنا اظہار برمین کہا کہ ہمیں ہمیں لیفٹو کیا جا رہے ہیں ہمارے یہ جو شائننگ انڈیا ہے وہ جو گیپ بیٹوین در ریچ اینڈ پور ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور انڈیا کے اندر اس کی آپ اور بھی زیادہ بہت ہی زیادہ ایک گلیرنگ طریقے کے ساتھ کہ انڈیا میں برگیر صاحب آپ کو شاید اس کا زیادہ مجھے کرسکے کہ چھے سو ملین کے قریب لوگ ہیں وہاں پہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں تو ایسے ملک کے اندر ایسے ایسے شائننگ انڈیا وہ جو عام غریب بندہ ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ بے شک آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی رہے ہیں بے شک آپ کی فورن رزر بڑھتے جائیں اگر اس کا ٹریکل ڈاؤن افیٹ عام لوگوں کی زندگی جو غربت میں ہیں اس کو باہر نکالنے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو اس شائننگ انڈیا کے کسی کو فرق نہیں پڑے گا اور موڈی بدقسمتی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اس ریجن کے لیے ان کے ہمسایہ ملکوں کے لیے جو اس وقت تابر میں ہیں وہ تو اپنے ملک کے لیے بدقسمتی ہے خابر صاحب اور یہ بدقسمتی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس خطے کے امن کو انہوں نے خطرے میں ڈالا ہوا موڈی رہے گا یہ بدقسمتی نہیں ہے یہ خطے کے لیے بدقسمتی ہے ایکزاٹلی موڈی جو ہے وہ بنیادی طور پر دہشتگرد ہے آٹھ سال کی عمر سے صرف اس نے دہشتگردی میں جنم لیا ہے اور وہ دہشتگردی آگے بڑھائے گا وہ امن نہیں بڑھا سکتا وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے امن بڑھانے کی اس کی سوچ میں امن نہیں ہے اس کی سوچ میں دہشتگردی ہے اور اس کے ساتھ مل گیا ہے اجید کمار ڈیول یہ دونوں مل کے اس خطے کو تباہ و برباد کر کے لیے گا بیسے ڈیول اور موزی نام آپ نے صحیح رکھے ہوں ڈیول اور موزی کمبینیچر اس خطے کو تباہ کر کے رہے گا ٹھیک ہے غزنفہ صاحب شکریہ خاوت صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن بھارت تو بھارت کے شائننگ انڈیا کے دعوے میں اگر گلیوں میں گھوما جائے تو اسلام دیکھیں بھارت میں سب سے بڑے دنیا کے اسلام ہیں غربت سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ کاسس سسٹم فالو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر شائننگ انڈیا کے دعوے کیا جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اکانومک گینز کی وجہ سے ہیومن رائٹس وائیلیشن کو دنیا نظر انداز کر دیتی ہے افسوس اس بات پہ ہمارے آج کی شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا have a nice weekend